اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے نظریے میں صرف اللہ اللہ کرنا ہے کمانا کھانا یا حلال روزی تلاش کرنا یہ سب اسلام میں نہیں ہے صرف اللہ اللہ کرو مسجد میں بیٹھ جاؤ اللہ اللہ کرو بس یہی اسلام سکھاتا ہے حضرات مہترم آج یہی جانیں گے کہ آخر اسلام اور قصبِ معاش کا تصور کیا ہے اور کیا اللہ رب العزت نے حلال روزی کمانے اور حلال رزق حاصل کرنے کے بارے میں اللہ ورسول نے کیا فرمایا اور اسلام کا اس پر کیا تصور ہے انہی سب باتوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائے تاکہ اس طرح کی تمام انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچیں حضرات محترم جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دعوت و تبلیغ اور دین کے کام کو برابر انجام دے رہے ہیں اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامعہ مسجد کی باز اب تب ان یاد ڈالی ہے آپ میں سے کوئی بھی اگر ہمارے مدرسے مسجد یا دین کے کام میں ڈونیٹ کرنا چاہے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہے تو زکاہ صدقہ فطرہ عطیہ حدیہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن آپ ہمارے مدرسے مسجد یا دین کے کام میں دینا چاہے تو گوگل پہ کے ذریعے پی ٹی ایم کے ذریعے بینک اکاؤن کے ذریعے یا ویسٹن یونین کی طرح جس کے ذریعے بھی اللہ کے راستے میں آپ ڈونیٹ کرنا چاہے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں ان کے نمبر اور لنکس ویڈیو کی سکرین اور ڈسکرپشن میں ہے آپ جائے اور جو بھی اللہ کے راستے میں ڈونیٹ کرنا چاہے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں حضرات مہترم اللہ رب العزت نے جب انسانوں کی تخلیق فرمائی تو انہیں ایک ایسا ملکہ اور قوت بھی عطا کیا کہ اس کے ذریعے وہ قصبِ معاش اور حلال رزق کی تلاش و جستجو میں لگا رہے اللہ رب العزت کی نزدیک قصبِ معاش اور حلال روزی کی طلب میں مشغول رہنا نہایت ہی مستحسن اور اچھا کام ہے مگر اقتصادیات میں کوشہ رہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان حقوق العباد سے غافل ہو جائے حضرات مہترم حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ دو حقوق اللہ رب العزت نے ہر انسان پر آیت کیے ہیں حقوق اللہ کا مطلب نماز روزہ حج زکاة یہ تمام اس طرح کے جتنی بھی اللہ رب العزت نے عبادتیں کرنے کو کہا ہے یہ ہے حقوق اللہ پھر جو اللہ رب العزت نے میاں بیوی کا رشتہ بنایا ماں باپ کا رشتہ بنایا پڑوسیوں کا رشتہ بنایا پھر اس کے بعد ایسے بہت سارے معاملات آپ پڑوسی کے ساتھ کیسے رہے ساتھی ساتھ کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو اپنے جو آپ کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا رہنا چاہیے ساتھی ساتھ آپ کے بچے اور آپ کے گھر والوں کے ساتھ آپ کا کیسا رویہ رہنا چاہیے یہ تمام چیزیں حقوق العباد میں سے آتی ہیں حضرات مہدرم اسلام یہ سکھاتا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو عدا کرو لیکن اقتصادیات میں کوشہ رہو اس سے منع نہیں نا اسلام اس سے منع نہیں کرتا لیکن حقوق العباد اور حقوق اللہ ان دونوں سے غافل نہ ہو یعنی کمانے کے چکر میں نماز چھوڑتے ہوئے تم نہ نظر آؤ کمانے کے چکر میں بیوی بچے کے جو حقوق ہیں ان کو چھوڑتے ہوئے نہ نظر آؤ کمانے کے چکر میں لوہے کے سکے اور کاغس کے ٹکڑوں کے چکر میں بیوی اور بچے جو آپ کے سب سے زیادہ آپ کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں اور آپ کو وہ سب سے زیادہ انتظار کرتے ہیں آپ کا وہ آپ کا راستہ دیکھتے رہتے ہیں اور آپ غائب رہتے ہیں کمانے کے چکر میں کمائیے لیکن ساتھی ساتھ بیوی بچوں کی حقوق بھی ادا کریں حضرات محترم یہی سبب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام زندگی کے آدھاب اور طریقے سکھانے کے ساتھ قصبِ معاش اور ہلت و حرمت کے معبین حدود متعین فرمایا ہے کہ کس طور پر قصبِ معاش حلال اور رزق حاصل کیا جا سکتا ہے اور کس طور پر نہیں اب ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلامی نقطے نظر سے قصبِ معاش کے طریقے آخر کیا ہیں تو اسلامی مفکرین کے نزدیک اسلامی معاشیات ان وسائل کے علم کا نام ہے جنہیں انسان اس معاش یا ذرائع معاش سے استفادہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جس میں انہیں امین و نگرہ بنایا گیا ہے تاکہ حدیثِ متاہرہ کے مقررہ منحج کے مطابق فرد اور معاشرے کے معاشی حالات کی تکمیل ہو جائے حضراتِ مہدرم کچھ باطل پرستوں نے جھوٹے پروپیگنڈا کا سہارا لے کر یہاں تک کہہ ڈالا کہ مذہبِ اسلام میں زینت رواہی نہیں ہے حضراتِ مہدرم اب یہاں پر یہ سمجھے کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کتنی ساری سازشیں چلتی رہتی ہیں کوئی کہتا ہے کہ اسلام عورتوں کو جو ہے وہ ان کے حقوق کو سلب کرتا ہے عورتوں کو دباتا ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ اسلام کو جو ماننے والے ہیں وہ تو بس صرف غریب اور دکھیارے رہتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں کمانے کا اور حلال رزق حاصل کرنے کا کوئی ایسا راستہ ہی نہیں بنایا جاتا جبکہ اللہ رب العزت نے اور ہمارے محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جتنی آزادی دی ہے اسلام نے اتنا آج تک کسی بھی مذہب نے نہیں دی عورتوں کی آزادی باہر جا کر اور بے شرمی اور بے حیائی میں رہ کر کام کرنے میں نہیں ہے وہ اپنے گھر میں رہ کر اپنے گھر کو سمالے اور پردے کے اندر رہتے ہوئے جو کام وہ کر سکتی ہے وہ کرے اور اگر ضرورت کے غرصے وہ اس کو باہر جانا ہی پڑے کوئی اس کے گھر میں مرد نہیں ہے اور باہر جانا بھی پڑ رہا ہے تو جائز سے اسلام نے منع نہیں کیا بس شرط یہ ہے کہ پردے کے ساتھ ہی باہر نکلے اور بغیر پردے کے اور کوشش کرے کہ کوئی مہرم ہو ساتھ میں کوئی ہو ساتھ میں گھر کا اور اگر وہ بھی نہ ہو تو بغیر پردے کے کبھی گھر سے باہر نہیں نکلے حضرات مہدرم یہ تمام باتیں ذہن میں رکھیں پھر اس کے بعد آگے باتیں سمجھ میں آئیں گی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُل من حرم زینت اللہ لَتِ اَخْرَجَ لِعْبَادِهِ وَتَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ یہ سورِ عراف کی آیت اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا تم فرماؤ کس نے حرام کیا اللہ رب العزت کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی اور پاک رزق حضرات مہدرم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی تو ہے کہ تقویہ حاصل کرنے والوں جو تقویہ حاصل کرتے ہیں تقویہ حاصل کرنے میں مال بڑا مددگار ہوتا ہے حضرات مہدرم اب یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو زیب و زینت ہے اگر آج کوئی انسان خوبصورت لباس پہنتا ہے یا اچھی غزہ کھاتا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ انسان دنیا دار ہے یا اللہ سے دور ہے بلکہ وہ انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں بھی آپ لگے شرط یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک جو پانچ وقت کا فریضہ اللہ نے آپ کے ذمہ کیا ہے اس کو آپ ادا کرتے ہوئے نظر آئے ایسا نہیں کہ آپ دنیاوی خواہشات دنیاوی لذات میں ایسا اثر کرتا ہو جائے کہ اللہ و رسول سے آپ کنارہ کش ہو جائے ایسا نہیں ہے ایسی مال و دولت اور ایسا جاہو حسب ہر چیز تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے جو اللہ رب العزت کے راستے سے ہم کو دور کرتا ہے حضرات مہدرم یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ عیش و عشرت کی زندگی آرام اور مادی وسائل ہر ایک کو محبوب اور مطلوب ہوتے ہیں اگر انسان کے پاس وسائل موجود ہو تو ہر قص و ناقص کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے لیکن مال و مطا کی تباہی اور بربادی انسان کو اس حرکت پر مجبور کر دیتی ہے کہ وہ کبھی چوری جیسے گھنونے کام بھی کرنے لگتا ہے کبھی کبھی غریب و کنگال فاقہ کشی اور تنگ دستی کی زد میں ایسے کلمات کہ جاتا ہے جس کا اسے احساس تک نہیں ہوتا چنانچہ اگر ضروریات اصلیہ کے سارے سامان موجود ہو تو کیوں کر انسان اس قسم کے الفاظ اپنی زبانوں سے نکال سکتا ہے حضرات مہدرم محمد عروی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں مسلمان مرد کی نیک بختی اچھا پڑوسی اور کشادہ مکان اور آرام دے سواری ہے اگر یہ ساری چیزیں موجود ہوگی تو انسان سیدھے اور صحیح راستے پر گامزن ہوگا کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرے گا اور زلیل ہونے سے بھی محفوظ رہے گا اس سے بچنے کے لیے سرور کائناس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ فقیری افلاس اور زلت سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں حضرات مہدرم اسی طرح غریب و قلاشی اور انسانی فلاحی اور ترقی کے دشمن ہیں جس سے بچنا لازم اور ضروری ہے کیونکہ اس سے دوسری ہزاروں برائیہ جن ملیتی ہے اسی لئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقہ سے بچنے کے لیے دعا فرمائی ہے حضور رسول اگرم چاہتے تھے کہ انسان کی معاشی زندگی اچھی ہو ہر فرد خوشحال رہے اور کوئی خستہ حال اور تندست نہ ہو لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ دنیا اور معاشی حسودگی ہی سب کچھ سمجھ لیا جائے کچھ لوگ دنیا کو ہمیشہ کیلئے جائے پناہ سمجھ لیتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ دنیا میں زندگی گزارنے والی عمر انسانی زندگی کا ایک مختصر اور چھوٹا حصہ ہے جبکہ اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس لیے انسان کا مقصد اس فلاح و بہبود کے لیے مرکوز نہیں ہونا چاہیے جو صرف دنیا کی زندگی تک محدود ہو بلکہ آخرت کے لیے بھی زیست کا سامان ہونا چاہیے یہی وہ بات ہے جو اسلامی معاشی نظام اور دوسرے نظاموں کے معبائن فرق کرتی ہے اسلام نے ہمیشہ ان باتوں کی تردید کی ہے کہ وہ انسان یعنی اسلام نے ہمیشہ اس بات کی تردید کی ہے اور مخالفت کی ہے کہ معاشیات کے خاطر فرد کامل کو نظر نہیں کیا جائے اور نہ ہی انہیں نظر انداز کر کے ان سے مو موڑ لیا جائے مذہب اسلام ایسے برطاؤں کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ اقتصاد و معاشی کی وجہ سے فرد کے خادر جماعت کے قربانیاں پیش کی جائے یا جماعت کے خادر فرد کو بھیٹ چڑھایا جائے چنانچ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قذبِ معاشی کے چند اصول مقرر فرمائے اور ایسے شخص کے لیے ایسے شخص کے لیے اسے جاننا ضروری قرار دیا جو مختلف قسم کی معاشی اقتصادی سرگرمیاں مثلا زرعات تجارہ سناعت حرفت اور دستگاری وغیرہ میں مشغول رہا کرتے ہیں گزشتہ زمانے میں اس پر کڑی نظر رکھی جاتی تھی کہ کہیں ایسے افراد تو بازار میں نہیں ہے جو معاشی کے اصول نظام سے واقف نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو بازار پیجا کر دے تھی جو بازار سے ایسے لوگوں کو اٹھا دیا کرے جو خرید و فروخت میں اسلامی احکام سے نواقف ہوا کرتے ہیں ابو عبداللہ بن حجاج فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لوگوں کو کوڑے مارتے تھے جو بازار میں بیٹھتے اور احکام نہیں جانتے تھے اور فرماتے کہ جو ربا کے احکام نہیں جانتا وہ ہمارے بازار میں نہ بیٹھا کرے عموماً اسلام کے بارے میں یہ افواہ اور پروپاگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہ خوشحالی کی طلب اور معاشر جد و جہد کو محبوب نظروں سے جو ہے وہ دیکھنا پسند نہیں کرتا بلکہ صرف ایک ناغریز برائی سمجھ کر اسے تسلیم کرتا ہے حضرات مہترم اسلام کے تعلق سے ایسے خیالات و افکار نہ صرف غلط ہیں بلکہ ایک طرح سے اسلام پر الزام بھی ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے جملہ وسائل کو انسان کے استفادے کے لیے بنایا ہے اللہ کے بندے کھلے دلوں سے اپنے رب کریم کی نعمت عزمہ کو خوب استعمال کرو اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَمَّا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَا فَحَدِّث اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچہ کرو اپنی ضروریات کی تکمیل کر کے پر لطف اور پر سکون زندگی گزارنے کا احتمام کرو جیسے کہ اللہ رب العزت رشاد فرماتا ہے وَلَكَدْ مَقَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ الْاَخْرِي لَایا بے شک ہم نے تمہیں زمین میں جماؤ دیا اور تمہارے لئے اس میں زندگی کے اسباب بنائے بہت کم شکر کرتے ہو حضراتِ مہدرم اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ان باطل پرستوں کا رد فرمایا جو یہ کہتے کہ اسلام میں خوشحالی کی طلب اور معاشی جد و جہد کو محبوب نظروں سے نہیں دیکھا جاتا اور صرف ایک ناغریز برائی سمجھ کر اسے تسلیم کر لیا جاتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آج جدید معاشی نظام لاکھ دعویٰ کے باوجود ہر فرد انسانی کو معاشی اعتبار سے تسکین دینے میں ناکام ہے حالانکہ یہ کئیسویں صدی کا دور ہے جس میں سائنٹیفک معلومات اخترارات اور اجادات سنات و حرفت اور وسائل کی ترقی نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے پھر بھی وہ اپنے حدف کو پانے میں کامیاب نہیں ہے اس کے برعکس اسلام نے جو قصبِ معاش کا نظریہ پیش کیا ہے اگر اس کو آج ایمانتاری سے اپنا لیا جائے تو وہ دن دور نہیں کہ نسلِ انسانی کا ہر فرد معاشی اعتبار سے مضبوط و مستقم نظر آئے گا اور جب ہر فرد مضبوط ہوگا تو یقیناً جماعت مضبوط ہوتی نظر آئے گی کیونکہ فرد جماعت کے لیے اٹوٹ حصے کی حیثیت رکھتا ہے اگر یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ جماعت کا وجود فرد سے وابستہ ہے نیز اللہ رب العزت کے نزدیک جماعت و قوم مجموعی طور پر جواب دے نہ ہوگی بلکہ ہر فرد زادی طور پر جواب دے ہوگا رشاد نبوی ہے یعنی تم میں سے ہر ایک اپنے ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ذمہ داری کے تعلق سے سوال ہوگا یہاں ایک اجتماعی زندگی سے مقصود مجموعی خوشحالی نہیں ہے بلکہ ہر فرد انسان الفردی انسان کی فلاح و بہبودی مقصود ہے اور ایک ایسے سوال اجتماعی معاشی نظام کی ضرورت ہے جس میں ہر شخص ترقی و خوشحالی کے طرف مائل ہو اسلام ایسے نظام اجتماعی کو ہرگز پسند نہیں کرتا جس میں فرد اجتماعی شکنجے میں پیچ و تاب کھاتا رہے اور اسے فروغ و ارتقاء کا موقع بھی میسر نہ ہو خلاصہ یہ کہ اشرف المخلوقات کے انفرادی اور دلکش و امدہ نشونوما اور ترقی اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جب اسے فکر و عمل کی آزادی رائے کی آزادی تحریر و تخریر کی آزادی اور سوسائٹی کی آزادی کے ساتھ معاشی آزادی بھی حاصل ہو حضرات مہدرم یہ چند بات یہ تھی انشاءاللہ بقیہ باتیں ہم آگے کی ویڈیوز میں جانیں گے ویڈیو بسند ہے دیو ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائے تاکہ اس طرح کی تمام انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ